بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آمیر شہزاد اٹک شہر پاکستان سے اور یہ لائیو سیشن کر رہا ہوں ویب ڈیویلپمنٹ کے اوپر اس میں ہمارے کچھ سیکشنز ہیں جس میں ہم مختلف چیزیں کرتے ہیں اور یہاں پر وہ آلے گا مسئلہ جی اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں تو اصل میں میں یہ لائیو سیشن ریکارڈ بھی کرتا ہوں اور بعد میں اپ لوڈ کرتا ہوں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں ہمارے کچھ سیکشنز ہوتے ہیں جس میں ہم ویب ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھتے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے اور لوگ بھی جوائن کریں پھر اس میں ایک سیشن ہمارا پہلا سیشن ہوتا ہے کہ ہم مومن جی ویب ڈیویلپمنٹ اس میں ایچ ٹی ایمیل سی ایس ایس اور مختلف چیزیں ہمیں سیکھتے ہیں ابھی ہم ایچ ٹی ایمیل سے ریلیٹڈ چیزیں کر رہے تھے دوسرا جس میں ہصہ ہوتا ہے کہ کوسچن آنسرز کا یعنی جو لوگ لائیو ہمیں سیشن جوائن کرتے ہیں وہ اس میں کوسچن آنسرز کر سکتے ہیں اور اس کا مین مرکزی مقصد یہ ہے کہ پرابلمز اینڈ سلیوشن یہ چیز ہو سکے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ نیا بندہ جو بھی شروع کرتا ہے تو وہ کہہ پہ سٹک ہو جاتا ہے رک جاتا ہے پھر اس کی مدد ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک سافٹوئر ہے جس سے ہی میں بھی یہ سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو بعد میں یہ پھر اپلوڈ میں کر دوں گا تو اس کے علاوہ ہم یہ کہ تیسرا اس میں حصہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی اس سے متعلقہ ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے آفر دی تھی کہ آپ کو میں نے آفر دی تھی کہ ہم اس میں demonstration کریں گے پوائنٹ اف سیل سافٹوئر کی تو کیونکہ ابھی آپ پہلے آن لائن ہو گئے ہیں تو پھر میں آپ پہلے آپ کو ہی demonstration کر کے دیتا ہوں جی تو اس میں یہ کہ ویسے تو آپ یہ کہ ہماری جو site ہے یہاں سے آپ اس کی usb یا dvd خریدیں گے اور install آپ کریں گے یا اس کا live آپ چلائیں گے تو تب بھی تو اس میں جو main آپ کے پاس سافٹوئر کے انٹرفیس آتا ہے وہ یہ چیز آتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ لاؤگن لاؤگن کرتے ہیں آجھا میں ایک منٹ دیکھتا ہوں شاید میری خساب میں تو نظر آنی چاہیے میں ایک منٹ دوبارہ چیک کر لیتا ہوں ابھی نظر آ رہی ہے اچھا صحیح ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ آتے ہیں e-site.pk پہ یہاں پہ آپ یہ پرچیز کر سکتے ہیں اس کی ڈی وڈی یا usb اور آپ جب اپنے کمپیوٹر پہ لگا اس کو بوٹ کرتے ہیں یا پھر آپ انسٹال کر چکے ہیں کیونکہ انسٹالیشن کا پروسیجر بھی بتایا گیا ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ انٹرفیس آتا ہے تو اس میں آپ لاغ ان کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں شروع میں کرنے والی ہیں جیسے کہ آئیٹمز آپ کچھ ایڈ کریں اس میں ورک فلو آپ کو جو چیزیں ہمارے سکت ہیں آپ اس میں اب بھی یہ کچھ بھی چیزیں ہم نے کیونکہ ڈیمنسٹریشن دینی ہے کہ اس میں یہ ورک فلو کیسے ہے تو اس میں کچھ چیزیں آپ ایڈ کریں ٹھیک ہے آئیٹمز میں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کچھ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں پھر اسی طرح کسٹمرز ہیں ان میں آپ کچھ کسٹمرز جو ہیں وہ ایڈ کریں پھر پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سپلائرز جو ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں جیسے بھی یہاں پہ کچھ سپلائرز ہم نے ایڈ کیا ہوا ہیں تو ہوتا ہے یہ کہ جب آپ آئیٹمز ایڈ کرتے ہیں تو آپ انیشلی سٹاک اس میں بتاتے ہیں کہ انیشل سٹاک کیا ہے پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک ریسیونگ کا آرڈر آپ جنریٹ کرتے ہیں تو اس میں جو جو آئیٹمز ہیں وہ آپ اس میں بل میں شامل کر دیتے ہیں جی ریسیونگ سے یہ ہوگا کہ سٹاک آپ کا نا ان ہوگا آپ کے پاس جی ساپویر کے اندر نا ان ہوگا تو اس کے لیے ابھی جیسے میں یہاں پہ دیکھتا ہوں آئیٹمز جو ہیں کسی ایک یا چند آئیٹمز کو دیکھیں اس کی کونٹٹیٹی ابھی زیرو آ رہی ہے ٹی اور دوسری باٹل باٹل ایک آ رہی ہے لیکن چلے میں دونوں کو ہی آئیٹ کرتا ہوں کیونکہ امومن آپ چیزیں زیادہ منگواتے ہیں میں ایک میں آپ کو یہ ایک دماغ ورک فلو بتا دوں پھر آپ سوال اپنے پاس نوٹ کر لیں پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں اس میں مثلا آپ نے پیکٹ ہے شاید اس کے چونکہ یہ اپن ہی ہوتا تو اس میں لوگ ایڈ کرتے رہتے ہیں مختلف چیزیں تو باٹل میں 200 کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس پہ ویسے آپ سپلائر کا نام بھی دے سکتے تھے اس میں سپلائر کے نام سے یہ ایڈ ہو جاتا تو ابھی ہم اس میں سٹوک دیکھتے تو سٹوک میں ہمارے پاس قوانٹیٹی اپڈیٹ ہوگی ہے جی میری باز آ رہی آپ کو اچھو صحیح تو اس پہ میں ایک میل ڈیپورٹ میں دیکھتا ہوں کہ شاید کچھ غلطی رہی ہے اچھا اس میں pieces جو ہیں اس کے ہم نے میں ایسے انٹر کیے تھے 100 اور 200 تو میرے دین میں یہ ہی ہوگا لیکن اس میں pieces اس کے left side پہ لکھا ہوگا 5 اور اس میں 10 تو وہ پھر اس لئے زیادہ stock آ گیا ہے تو یہاں پہ کچھ دیکھیں کسٹمر ایڈ کیا کیونکہ یہ open ہے پیج ہمارا اس پہ لوگ آکے چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں تو مثلا یہ company gulban abc اس طرح نام سے customer ہے تو یہاں پہ میں جو ہماری دو چیزیں تھی وہ sale کرتا ہوں اور یہ مثلا 5 pieces 5 pieces لی ہیں اور دوسری bottle تھی bottle کے بھی میں ایک اس میں entry کرتا ہوں اور اس کو میں 10 pieces کر دیتا ہوں تو ہوتا یہ کہ آپ کے پاس customer جیسے آتا ہے آپ کو pay کرتا ہے تو customer جیسے اس نے 700 pay کی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ change آپ نے پھر دینی ہے اور اس کو میں پرنٹ کر سکتا ہوں زفر صاحب میرے خیال آؤٹ ہو گیا حالی یہ ریکارڈ بیسے ان کے لئے کر رہا تھا میں کیونکہ ان کو یہ چیز چاہیے تھی تو چلیں بہرحال اس میں workflow یہ میرا بتانا مقصد تھا تو اس میں ہمارے پاس یہ پہلے آپ کے پاس یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہوئی ہوں اور آخر میں آپ کو زیادہ کام یہاں پہ سیلز میں ہوتا ہے تو یہ بیسک میں demo record کرنا چاہا رہا تھا یہ بعد میں انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا تو میں واپس آتا ہوں جی ہمارے پاس جو ہم اپنا یہ سیشن کر رہے تھے record اس میں ہم کر رہے تھے و3 سکول سے ہم فالو کر رہے تھے بسم اللہ رحمہ 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 تو یہ ہمارا پچھلے ہفتے recording ہوئی تھی اور اس میں میں نے یہ کچھ چیزیں نوٹ کی تھی کہ ہم نے یہ یہ تک کیا تھا سیشن ریکارڈ کیا تھا تو یہ ہاں پہ میں ساتھ میں ایک فائل بنا لیتا ہوں جس میں میں ساتھ منشن کروں گا کہ کہ ہم نے سٹارٹ کی ہے تو یہ پہ یہ آپ دیکھیں ہٹی ایمیل شروع کی ہے پھر اس طرح ہم یہ سی ایس ایس جاو سکرپ پی ایس پی اور مختلف چیزیں ہم کریں گے تو ہم نے یہ چیز کی تھی سکرپ کا ٹیگ کیسے استعمال کرنا ہے جاو سکرپ یعنی بیسیکل کیسے استعمال کرنی ہے بیسک تو ابھی جو ایش ٹی میل کے اندر یہاں پہ اس کا یوز بتایا جا رہے یا بیسک لیویل گا پھر میں یہاں پہ اپنے پاس ریکارڈ میں لکھ بھی دیتا ہوں تا کہ پھر اگر آپ کے پاس کوئی سوال آپ نے پتا کر سکتے ہیں تو اگر کوئی سوال نہیں ہے کوئی question answers نہیں کرنے web development سے related question کر سکتے ہیں IT generally کچھ question پتا کر سکتے ہیں IT سے ہٹ کے بھی کر سکتے ہیں تو چیزیں ہم فوراں بتا سکتے ہیں وہ فوراں کر دیں گے general تو question اگر نہیں ہے تو پھر میں اسی کو شروع کرتا ہوں تو پات آپ کو image add کرنی ہے اس کے لئے پات دینا پڑ جاتا ہے یا فائل رکھنی ہے آپ نے کوئی structure بنانا ہوتا ہے تو images کے اندر یہ مختلف طریقے سے دے سکتے ہیں relative path absolute path ہے تو یہ پتہ لگ رہے ہے کہ relative path ہے یعنی کہ یہاں سے میں پتہ لگ رہے کہ جس page پہ ہم tag لکھ رہے ہیں اس page اس folder کے اندر یہ image پڑی ہوئی ہے اور یہاں سے پتہ لگ رہے کہ اس folder اور اس سے ہمیں پتہ لگ رہے کہ یہ root کی اوپر images کا folder ہے اور یہ وہاں پہ تصویر پڑی ہے اور اس سے ہمیں پتہ لگ رہے ہے کہ parent folder ہے یہ تصویر وہاں پہ پڑی ہوئی ہے double dot جو ہے وہ slash یہ شو کر ہے کہ وہ parent جو بھی folder ہے اس کے parent میں یہ ہے اس طرح اور بھی اس میں double dot slash لگ کے parent اور وہاں پہ بھی represent کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا relative path ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارا current file ہے current folder ہے اس کے حساب سے کیا بنتا ہے path تو path آپ جہاں پہ images میں add کرنے ملی استعمال کر سکتے ہیں style sheet کرنی ہے java script کرنی ہے تو absolute path ہوتا ہے کہ آپ کا full path آپ کی website domain پھر آگے سب folder کوئی ہے اور پھر image کا نام تو یہاں پہ image پہلے پڑھ چکے ہیں images کے tag کے بارے میں details یہاں پہ پڑھ چکے ہیں اور relative path بالکل current page اس کے حساب سے ہوتا ہے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ root کے اوپر sub folder اور وہاں پہ file پڑی ہے اس کھول بھی لیتے ہیں ویسے images بغیرہ کر چکے ہیں اس لیے میں پھر چیزیں جو ہم کر چکے ہیں پہلے سے وہ skip کرتا جاؤں گا go through کرتا جاؤں گا آپ یہ کہ پھر recording جو پرانی ہیں اس کو دیکھ کے فالو کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا یہ سیشن جو ہے یہ ہفتے بعد ریکارڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ باقی دنوں میں پرانی ویڈیوز دیکھ کے یہ فالو کر سکتے ہیں پھر جو چیز اگر آپ کو پرانی ویڈیوز میں سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو بھی میں skip کر رہا ہوں چونکہ main اوپر بتائی ہیں یہ path وہ ہی ہے relative path ہے جہاں پہ relative path ہے لیکن یہ پہ parent folder کو represent آپ کو confusion ہو تو اس کو clear کرنے کا اچھا طریقہ ہے کہ آپ چیزیں خود کھول کے دیکھیں جب ہم نے یہ image کا کیا تھا یہ کسی اور جگہ پہ میں نے url میں کھول کے چیک کی تھی چیزیں اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اپنی تسلیح کے لئے فائل وہاں پہ اس پہ پڑی بھی ہے کہ یہ فائل ہے tryit.asp یہ فائل کا نام ہے اور اس کا فولڈر جو ہے وہ html ہے تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ parent کے اندر images کے فولڈر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ wo3 schools ڈاٹ کام ہے یہاں پہ parent تو یہ ہو گیا تو اس کے اندر images کا فولڈر ہے اس کو میں پیسٹ کیا اور آگے یہ images اور اس کو پیسٹ کر دیا تو یہاں پہ یہ تصویر آ جانے چاہئے تو یہ ہمیں دیکھے کلیر ہو گیا کہ یہ پاتھ اصل میں یہ ہی تھا اب ہم اگر کپی کریں تو یہ فول پاتھ ہے کیونکہ یہ ڈومین کا نام آگے سب فولڈر اور فائل کا نام جو بھی structure ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے structure چھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے ریلیٹیو پاتھ استعمال کیا ہے کرنٹ فولڈر کا جو بھی پیرنٹ ہے اس کے اندر images کا فولڈر اور پھر آگے فائل تو یہ اس طرح چیزیں آپ explore کریں گے خود کھول کے تو میرے خیال میں آپ کو زیادہ بہتر سمجھ جائے گی تو عمومن جو ہم prefer کرتے ہیں اس میں ترجی دیتے ہیں وہ relative path کو کرتے ہیں relative path کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ local host پر development کر رہے ہیں تو اس میں path relative دیتے ہیں بعد میں وہ پورا فولڈر یا آپ کا project جو اس کو copy کر دیتے ہیں production server پہ تو آپ coding تبدیل نہیں کرنے پڑے گی کیونکہ relative path یا current folder یا file کے حساب سے آپ نے code سارا لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ absolute path دیم ہے تو پھر آپ کو production پہ move کریں گے فائل تو پھر نئے سرے سے وہاں پہ تبدیل کرنے پڑیں گے تو html page کے اندر ہمارے پاس head element ہوتا اور body میں جو elements ہیں وہ آپ کو فورا visible ہوتے ہیں page یہ start ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں head section میں لکھتے ہیں جو کہ ہمیں فورا تو نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ head section میں ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز تو ہماری title کا element لکھتے ہیں وہ page کے اوپر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جیسے کب یہ اوپر html head elements یہ اس کا title tag استعمال کر لکھا گیا ہے تو اس میں اور ہم آگے جاتے ہیں اس example کو چلاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہلی اپلوڈ ہوئی ہیں اور انہوں نے اس طرح کا انٹرفیس دیا ہے کہ آپ testing بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہو رہی title یہاں پہ دیئے ویا meaningful page title لیکن یہاں پہ نظر نہیں آرہا تو اس کے لیے پھر بیس یہ ہے کہ آپ اس فائل کو اپنے کمپیوٹر پہ خود بنائیں ٹھیک یہاں پہ میں html css javascript کی ایک اچھی بات یہ بھی کہ آپ کو صرف browser چاہیے آپ کو کوئی اور special software نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ test html کے نام سے ایک file بناتا ہوں اور اس میں جو code copy کیا ہے وہ لکھتا ہوں اور اس کو براوزر کے اندر کھول کے دیکھتا ہوں تو آپ کو پھر اس کے title کی سمجھ آئے گی کیونک دیکھیں title اب ہم یہاں پہ نظر آ رہے ہے a meaningful page title تو کچھ چیزیں جو یہاں پہ clear آپ نہیں ہو بنا کے بھی چیک کر سکتے ہیں style آپ اس طرح head section میں دے سکتے ہیں ویسے تو آپ ایک head سے نیچے بھی اگر آپ دیں گے تو یہ میں نے دیکھا apply ہو جاتا ہے style لیکن best practice یہ ہی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ جو طریقہ کار ہم لکھنے کا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ internal css ایک ہوتی ہے inline css جیسے کہ یہاں پہ tag کے اندر style کا attribute لکھ کرتے ہیں اور یہ internal ہوتی ہے کیونکہ پورے page پر apply کرتی ہے وہ جو inline ہوتی ہے پھر اسی طرح external css ہے وہ دوسری css کی فائل میں code سارا لکھتے ہیں css کا اور اس کو page کی اوپر call کر لیتے ہیں link جو tag اس کو استعمال کرتے ہوئے تو یہاں پہ اس میں link کا بلکہ یہ استعمال بھی کیا ہوئے اب دیکھیں ہمیں style ہمیں نظر تو نہیں آرہا تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں اس کو کھول سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ folder ہے اس path کو copy کیا اور جو یہاں پہ file لکھی ہے اس file background دیا اور paragraph کو رنگ دیا ہے تو یہ background color ہے اور text color ہے صرف color کے property آپ استعمال کریں گے تو اس طرح آپ css کو external css استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور external css پورے آپ کے web جو site ہے نا pages کا collection جو ہے پوری site کے لئے آپ بناتے ہیں تو اس میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ consistent آپ کے پھر ہو جاتا ہے کہ headings کا مسئلہ یہ size ہوگا color یہ ہوگا جو بھی آپ css میں لکھا ہو ہے تو انشاءاللہ ہم css tutorial بھی کریں گے انشاءاللہ تعاللہ meta tags ہوتے ہیں data about data یعنی پیج آپ کا کس چیز کا ہے پیج کے متعلق data پہلے دیکھیں ہمارے us کی code استعمال کی جاتے تھے text کے لیے تو ابھی دیکھیں ہم unicode بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا website English میں ہے اردو میں ہے عربی میں ہے مختلف دبانوں میں ہے ہندی میں ہے تو آپ اس کے متعلقہ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تو پہلے آپ جو کی بورڈ کے اوپر آپ کو نارمل کریکٹر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اردو مسطن نہیں استعمال کر سکتے تھے تو چیز زیادہ اہم رکھتی ہے کی ورڈ اس کے کیا ہیں ہم نے جو پیج بنایا ہے اس کے ھٹی ایس جوا سکرپ تو یہ ہم میٹا اس طرح دے سکتے ہیں اس طرح پیج کی اوپر آل ڈسکرپشن کیا ہے ایک تو یہ کہ پیج کی اوپر آپ خود دے سکتے ہیں لیکن جو آپ کے سرچ انجن ہیں وہ ان چیزوں کو ریڈ کرتے ہیں اور انڈرسٹین کرتے ہیں وہ حساب سے اپنی رینکنگ انڈیکس وغیرہ کرتے ہیں مثلا ہم نے ان کے لیے جو اس طرح سکین کرتے ہیں آپ کے پیج کو ریڈ کرتے ہیں بورٹس ہوتے ہیں آخر کون ہونا اس پیج کا آپ اپنا نام لکھیں گے اور پیج کو کتنی دیر کے بعد ریفریش ہونا چاہیے خود ہی تو اگر آپ کی ڈیٹر ٹیون اپلیکیشن ہے تو پھر اس میں آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ملو آپ کے ہر کچھ سیکنڈ کے بعد گھنٹوں کے بعد آپ اپنے نیا ڈیٹا آ رہے تو آپ پیج کو کر سکتے ہیں اگر ریفریش ہو آٹومیٹک جس طرح سٹاک ایکس چینج ہے اس میں ڈیٹا تقدیل ہوتا رہتا ہے اس میں تو پھر سیکنڈ یا تھرٹی سیکنڈ جیس سے کم کرنا چاہیے چند سیکنڈ کے بعد پیج ورنہ یہ کہ ہم یہ کچھ ہم نے ترتیب رکھی رہی ہے کہ ہم یہ کچھ سیکشن کریں گے اس کو فالو کرتے رہیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا ڈسپلی ہے اس کی اس کے لئے بتایا گیا کہ جو ڈیوائس کی ویٹ ہے وہ ہی استعمال ہوگی اور سکیل جو ہے وہ ہم نے اس کو 1 ہی دیا یعنی کہ جو actual size ہے وہ ہی ہے اس کو 2 کر دیں گے تو وہ بہت بڑی ہو جائیں گی چیزیں تو یہ examples دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں یہ پہ نظر نہیں آ رہی ہیں page کی اوپر page کے اوپر body کندر data وہ نظر آ رہا ہے لیکن جو search engine read کرتے ہیں pages پڑھتے ہیں check کرتے ہیں ان کے bots ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے پاس note کرتے ہیں تو viewport میں یہ چیز لکھتے ہیں یعنی mobile ہے تو اس کے حساب سے اپنی width adjust کر لے گا laptop ہے tablet ہے تو اس کی screen کے حساب سے adjust کر لے گا تو یہاں پہ ہم تھوڑا difference دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ نے use نہیں کیا تو size اس نے full width استعمال نہیں کیا یہاں پہ full width استعمال ہوئی ہے script tag ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں script tag یہ اب ویسے جو java script کے جو چیزیں ہیں یہ ترجی دی جاتی ہے کہ اس کو footer میں استعمال کیا جائے تا کہ page کی پر load نہ پڑے تو یہاں پہ کیونکہ یہاں کیونکہ یہ function استعمال کیا تو اس کا خیر load نہیں پڑے گا کیونکہ جب تک click نہیں ہوگا یہ تب تک function call نہیں ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیکس چینج ہو رہا یہ پہلے بھی تھوڑا بہت اس کا دیکھ چکے ہیں اس طرح یہ dynamic چیزیں آپ ویب سائٹ کے اوپر کر سکتے ہیں تو باقی ہم انشاءاللہ یہ زیادہ تفصیل میں java script کا tutorial کریں گے اس میں دیکھیں گے تو یہاں script بتانے کا مقصد یہ ہے head section میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ scripts وغیرہ کو ترجیح دی جاتی ہے کہ footer میں استعمال کیا جائے body save close کرنے سے پہلے پہلے اور جو CSS ہے اس کو header میں استعمال کیا جائے تو یہاں پہ آپ base url specify کر سکتے ہیں by default تو وہ خود current page url لے رہا ہوتا ہے اس کو میں استعمال ویسے نہیں کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ پڑھتے ہم بہت سی چیزیں ہیں جیسے study میں بھی chapters پڑھتے ہیں پوری books کے لیکن آپ کے practically کچھ چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں کچھ چیزیں کم استعمال ہوتی ہیں تو یہ یہ جو tag یہ استعمال نہیں کیا تو اس کے چیزیں کو دیکھے فائدے ہیں جیسے یہاں پہ anchor tag یہ لکھا ہوا ہے تو اس پہ click کیا ہے تو یہ نئی tab میں خود بہت چلے گیا ورنہ آپ کو نئی tab لی یہ چیز target is equal to blank لکھ لکھنا پڑتا ہے تو اس tag سے کرنے سے یہ ہو ہے کہ جتنے آپ کے links ہوں گے ان میں یہ چیز آٹومیٹک آجائے گی اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ چیز اس میں آٹومیٹک اس نے شامل کی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اسی کو گو تھو کریں گے لیکن آپ کو بعض اوقات چیزوں کو زیادہ تفصیل میں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے میں یہاں پہ بھی ایکزمپل کے لیے اس کا ریفرنس کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ دیفنیشن، یوز ایج براوزر کون سے سپورٹ کرتے ہیں اس طرح یہ زیادہ اچھے طریقے سے اٹریبیوٹ یہ کون کون سے سپورٹ کرتا ہے پھر یہاں پہ گلوبل اٹریبیوٹس کے لنک دیا ہوئے اس طرح ایکزمپل ہیں تو یہ ریفرنس پھر آپ کو اس چیز کے لیے فائدہ دیتا ہے جب آپ واپس دوبارہ ادھر آئیں کچھ چیزیں آپ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں ملہ بھی ایک ٹیگ ہے اس میں اٹریبیوٹ کون کون سے ہیں ان کی ویلیوز کیا کیا ہیں تو یہاں پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا انٹریسٹنگ ہے چونکہ جب بھی آپ کو پیج کی اوپر کچھ چیز واضح ہوتی بھی نظر آئے گے تو وہ آپ کے لیے ایک دلچسپی کی چیز ہوگی جی میسیج میں نے دیکھے نہیں ہے جی یہ ہم main اس میں ہے ہمارا web development کا ہی ہم کر رہے ہیں یہ اس میں cover کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے دو تین یہ ہمارے section ہے اس میں ہم شروع میں یہی web development سے related چیزیں کرتے ہیں پھر ہمارے دوسرا اس میں section یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سی کا سوال جو آپ ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں web development سے متعلقہ ہوں یا generally ہوں کچھ بھی IT related ہوں یا اس سے بھی ہٹکے ہوں کچھ بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جو آپ جانا پر دے سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کوشش ہوگی باقی اس میں پھر ایک اور ہم یہ اس میں section ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی IT سے related چیزیں explore ہم کرتے ہیں جیسے شروع میں ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا بلکہ ان سے مونہ نے مجھ سے پہلے سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ یہ جو point of sale software ہے اس کا ہم جو sale کر رہے ہیں اس کا workflow کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک online demonstration ہم نے اپنی سائٹ کے اوپر یہ سائٹ کے اوپر ہی رکھی ہی سائٹ ڈائٹ پی کے بے تو وہ ہم نے تھوڑا سا overview اس کا دے دیا استعمال کیا سے کرنا ہے انسٹالیشن کی میں نے یہ کی ویڈیو ایک بنائی ہوئی تھی کہ اگر کمپیوٹر پر انسٹال کرنا ہے تو وہ ڈیوی ڈی یا ڈیوی ایس بی سے کیسے کرنا ہے تو یہ تو چلے ہمارا اپنی ایک چیز ہوگی لیکن اس کے علاوہ تو ہم پچھلے دنوں میں ہم نے ڈاکر جو ہے اس کو ٹکنالوجی ہے اس کو تھوڑا سا cover کیا تھا اور اس دفعہ میرا بیچ میں ارادہ ہے کہ ایک ERP software ہے تو اس کو اس کی یہ کہ میں بھی یہاں پہ انسٹالیشن کر کے دے رہا ہوں ابھی یہ نئی سرویس ہے انٹرپرائیز ریسورس پلاننگ software تو مین مقصد ہی ہوتا ہے ان طرح کے software's کا پیپرلیس انوائرمنٹ بنانی تو میں زیادہ تر جو softwares میں کام کرتا ہوں open source جو technologies ہیں ان میں کام کرتا ہوں تو اس کے یہ کہ اس کے میں اپنے پاس لوکلی انسٹال کیا ہوئے ERP software تو اس کو میں چلا کے دکھاؤں گا اس کا جو چیزیں میں اس میں سیکھی ہیں کیونکہ بڑے software جوتے ہیں ان کی workflow بھی مشکل شروع میں کچھ مشکلات آ رہی تھی تو ایک بھائی کو میں نے کر کے بھی دیا تھا تو اس میں کچھ چیزیں میں نے سیکھی ہیں تو انشاءاللہ میں آگے اس میں شیئر کروں گا بہرحل یہ ہم اس میں last chapter کریں گے آج کے دن کے لیے لیکن یہ ہے بہت interesting ہے تو اس میں دیکھیں ایک انہوں نے یہ پیج بنایا ہے اس میں header footer sidebar اور content جنرل آپ کے pages کے یہ structure ہوتا ہے تو اس میں ہم پہلے اس کو try کر دیکھتے ہیں اس میں code بہت زیادہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو دیکھ کے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم جو میرا طریقہ کار ہے وہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو CSS ہے اس کو میں پہلے کمنٹ کر دیتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل HTML کا کیا structure ہے تو پھر ہم تو اس میں کمنٹ کرنے کے لیے HTML میں یہ استعمال کے جاتے ہیں یہ structure استعمال کیا جاتا ہے bracket sign of inclination اور double dash یہ start پہ آپ لگاتے ہیں اور end پہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے double dash اور پھر bracket تو اس کے اندر جو بھی چیز آئے گی یہ اس کو کمنٹ کر دے گا کمنٹ جب ایک چیز ہو جائے گی تو وہ پھر process نہیں ہو گی تو html میں کمنٹ کرنے کا اور طریقہ ہے javascript میں اور ہے اس طرح css کا اپنا طریقہ ہے جس طرح css میں دیکھیں یہ کمنٹ استعمال کیا ہے انہوں نے پورا ہی یہ area جو کمنٹ بن جو 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 دیکھی ہے پہلے تھوڑی بہت جو اس کے coursework میں آ رہی ہے اس میں اور چیزیں دیکھیں ہم نے یہ نہیں دیکھیں مطلب یہ کہ سب جگہ پہ پورے پیج کے اوپر ہر element کے اوپر یہ استعمال ہوگی تو یہ بہرحل ہم دیکھیں کہ css میں مختلف اس میں attributes ہوتے ہیں لیکن ابھی جو ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحل اس کو ہم اپلائی کر دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک دم اس کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا لیکن اس کو ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی شاید ہمیں فرق نظر نہیں آئے گا بلکہ یہاں پہ ہمیں نظر آیا body میں یعنی سب elements کو font family انہوں نے aerial دے دیا اور by default یہ times new roman ہوتی ہے تو mention یہ کر دینے اچھی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم یہ browser chromium browser میں استعمال کروں chrome based ہے google chrome b chromium based browser ہے تو اسی طرح اور browser Firefox Microsoft Edge کے نام سے Apple کے browser ورنہ اپنے default میں body mention کی ہوتا ہے size اس کا font کا نام وہ پھر چیزیں آجاتی ہیں تو اس لیے خود سے اگر آپ define کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا آپ کو confirm ہوتا ہے کہ page ایسے ہی نظر آئے گا اس ہی font میں نظر آئے گا تو آگے ہم چلتے ہم کھولتے جاتے ہیں اور اس میں اب دیکھیں ہیڈر ہمیں یہاں سے یہ نوڈ بھی کرنا ہے کہ کون سی چیز کدھر ہے یہ cities جان یہ ہیڈر میں آرہی ہیں یہ والا area یہ پہ تو اس کو ابھی میں اچھا دیکھیں یہ اس کو میں ختم کر رہا ہوں ویسے تو ہمارے code بھی کو فرق نہیں پڑا کیونکہ سارا باقی ہم نے comment کیا ہوا تھا لیکن یہ اس طرح issues آجاتے ہیں کہ پہلے سے css میں commenting کی ہو تھی تو پورے code کو اچانک comment نہیں کر سکتے تو یہاں پہ میں پہلے اس کو footer کو کھولتا ہوں اس کی css کو understand کرتے ہیں کہ اس میں کیا کام کیا ہوا ہے اس کو پہلے run کیا اور یہ css کا آپ کو پتہ ہے پہلے آپ selectors لکھتے ہیں ہمارے پاس مختلف طریقوں کے selectors ہیں پیچھلی ویڈیوز میں تھوڑا سامنے discuss کیا تھا اور یہ curly bracket start close اور پھر آگے یہ pairs ہوتے ہیں اس کا syntax ہی ہوتا ہے آپ کی property colon اس کی value اور پھر semicolon تو یہ ایک آپ set ہو گیا اس در ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں background color انہوں نے grayish color دیا ہے ادھر آپ کچھ بھی color کا نام لکھ سکتے ہیں codes بھی لکھ سکتے ہیں پیڈنگ دیکھیں دستی ہے پیڈنگ یہاں سے اوپر سے نیچے سے رائٹ سے لیفٹ سے اب یہاں پہ بھی ادھر تک پیڈنگ ہے لیکن ہمیں نظر اس لئے بتا نہیں چل رہا کیونکہ یہ ہم نے text line center کر دیا left بھی ہو سکتا right بھی ہو سکتا center بھی ہوسکتا اور color اگر صرف لکھو اس سے مراد ہوتی ہے text color تو وہ white color آگیا ہے یہ چلے ہم نے ایک چیز کھول لیا اس کو آخر میں کھولیں گے اس کا آپ کو زیادہ سہی سمجھ جائے گی جب اس کو یہ دیکھیں سائز جہاں سے چھوٹا بڑا کر رہے ہیں موبائل کی تقریبن سکرین اتنی ہوتی ہے آپ سمجھ لیں تقریبن تو باقی سکرین ہماری اوپر دیکھیں سائز دکھا رہا رہا جو لیپٹاپ ہوتے ہیں ان کی تقریبن 1300 یہ اس رینج میں کدھر ہوتی ہے ٹیبنٹ کی اور کم ہوتی ہے تو پہر اس کو دیکھتے اب ہم اس کو کھولتے ہیں ہیڈر تو یہ یہ والا ایریا ہے یہ تو اس کو پہلے رن کرتے ہیں پھر اس کو سمجھ دیتے ہیں اس کا کوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ملتا چلتا ہے اس کے ساتھ فٹر کے ساتھ بہت زیادہ ملتا چلتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں بیگروم کلر دی ہے یہ بھی گریش ہے لیکن اس سے تھوڑا الگ ہے اس سے زیادہ ڈارک ہے پیڈنگ انہوں نے زیادہ دی ہے وہاں پہ ہم نے پیڈنگ کم دی تھی ٹیکس لائن ویسے سینٹر کیا ہے اور فانٹ سائز منشن کر دیا ہے تو اس لئے ایڈر مومن بڑے سائز کی ہوتے ہیں پوٹر میں چھوٹا فانٹ استعمال کیا جاتا ہے اور کلر اس کو یہ چیزیں کامن ہوگی وائٹ کلر یہ تو اب ہم آتے ہیں نیو بار پہ دیکھتے ہیں اس میں دیکھی تھی اگزمپل اس کو میں اگر نئی ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہ پوری فینش فارم میں نظر آ رہی ہے یہ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈارٹ آ رہا ہے لکھا ہوا اور یہ دیکھتے ہیں فلوٹ ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو میں رن کرتا ہوں اب یہ بہرحال کیونکہ دیکھیں سارے ہم نے code ابھی نہیں کھول ہے اس لئے یہ خراب سا لگ رہا لیکن اس کو ہم one by one کر تے ہیں تو سمجھ آ جائے گی تو فلوٹ ایک اس کا دیکھیں نارمل فلو ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے ٹیگز لکھے ہوئے ہیں یہ اس کا ایک نارمل فلو میں یہ لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے elements وہیں پہ رہتے ہیں لیکن جب فلوٹ کرتے ہیں تو یہ اس فلو سے نکل جاتے ہیں اب دیکھیں فلوٹ کیا تو یہ اس ہیرے میں فلوٹ کرنا شروع کر آپ کے یہ زیادہ صحیح بہتر طور پر آپ manage کرتے ہیں تو 30% دے دیا یعنی کہ total یہ یہ left سے right تک یہ 100% ہے تو اس کو بڑا چھوٹا کروں گا تو دیکھیں گے یہ پرسنٹیج میں دینے سے یہ فائدہ ہو ہے کہ وہ بڑا چھوٹا بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اگر ہم نے صرف اس کو 300 pixels دی ہوتے یا 30 pixels دی ہوتے تو یہ اتنا ہی رہتا تو پرسنٹیج میں کام کرنے سے یہ فائدہ ہے اور height اس کی mention کی 300 pixels اور دیکھیں یہ fix ہے تو پیج چھوٹا بڑا بھی کریں تو اس کی height وہ ہی رہے گی say اور background color یہ بھی light gray ہے اچھا اس میں آپ نے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے پہلے ہم property use background dash color اور یہاں پہ بھی صرف background لکھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی اور properties بھی ہوتی ہیں جس background dash اس کی اندر چھوٹا سا part پھر اس طرح background dash اور چیز تو اس طرح آپ combine بھی کر سکتے ہیں تو combine جب ہوتی ہے تو اس میں اب بھی تو خیر ایک لکھی چیز لیکن اور اس طرح آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں space دے کے اور اس کے section دیں یہ اس ہر property کے اپنے default سے ہوتے ہیں وہ اس sequence میں لکھنا ہوتا ہے تو padding دی ہے padding جب ایک value ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ sub side سے ہے left سے right سے top سے bottom سے بھی تو یہ left top کا پتہ لگ رہا یہ ہوئی ہے padding لیکن چلیں میں اس کو 1 minute comment کر کے تھوڑا سا demonstration اس کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جب اس کو ختم کرتا ہوں تو باقی ہمیں نظر نہیں آرہی حالی کہ padding یہاں پہ بھی ہے ادھر سے بھی ہے لیکن کیونکہ محبتہ text پہنچا نہیں ہے وہ اس لئے نظر نہیں پہلے پہلے نیچی لائن پہ چلا جاتا اس سے اوپر ہم کچھ text لکھتے تو یہ بھی clear ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ اس کے dots ختم کریں گے اس میں دیکھیں دو ہے values میں صرف یہ والی property صرف اس کی کھولتا ہوں تو یہ دیکھیں dots ختم ہو گئے اس کی وجہ سے list style type تو اس میں مختلف قسم کی values آ سکتی ہیں circle ہے ایک غلون تو اس لئے پھر ہمیں reference دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں اور کیا کیا values ہیں جب آپ زیادہ لکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہی ہو جاتی ہیں چیزیں تو اب یہ بالکل padding zero ہو گیا right left top اور space دیکھے دوسرے کا لکھ ہے تو اس کے بعض قد آپ نے دیکھ ہوئی کہ comma بھی دیا ہوتا ہے comma دیا ہو تو وہ سب elements ہیں comma کے ساتھ جتنے division کی ہے وہ سب کے اوپر نیچے code apply ہوتا ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ code صرف اس کے اوپر apply ہوگا ul کے اوپر اور کون سے ul صرف وہ والے ul جو کہ nav کے اندر آئے ہوں گے اگر ہم نے code میں ایک اور ul لکھے ہوتی لیکن اس سے باہر nav کے باہر میں دیتا ہوں چونکہ یہ میں سمجھانا چاہا رہا چیز تو جیسا بھی چلے لکھ اس طرح لکھنے سے یہ ہے کہ اس tag کے اندر جب ul آئے گا تو اس طرح اس کو apply ہو جگا جو بھی code ہے اس وجہ سے یہ بعد میں لکھا اس کو اپلائی نہیں ہوا ہے تو یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے باز کا requirement ہوتی ہے ہم پھر اس ہی طرح لکھتے ہیں ہم بنائے ہیں کہ header footer یہ پھر ان کے ایک تو ہمیں semantic meaning مل رہے ہیں کہ یہاں پہ header ہے لیکن اس طرح coding کرتے ہوئے ہمیں فائدہ ہو رہے تو یہاں پہ اگر div لکھا ہوتا div ul لکھتے تو اتنا وہ meaningful نہیں ہوتا nav کے ساتھ میں پتہ رہے navigation کے تو ہے لیکن اوپر عمومن ہمیں top bar نظر آ رہی ہوتی ہے وہ list کی طرح نہیں ہوتی وہ top bar کی طرح آ رہی ہوتی ہے حالانکہ جو code لکھ بھی کھولتا ہوں اور اس کو میں run کرتا ہوں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے float left کیا ہے اور width ہم نے اس کو 70% دی ہے تو اس کا automatic مطلب یہ ہے کہ 30% ہم پہلے دے چکے ہیں اس کو sidebar کو اور total 100% ہوتا ہے تو یہ پورا ہمارا اس میں cover ہو گیا تو percentages میں دینے سے وہ ہی فائدہ ہے کہ وہ خود ہی flexible ہو رہا ہے adjust کر رہا ہے اپنے آپ کو float left جس چیز کو پہلے آپ نے دیا ہے وہ پہلے آئے گی اور جس کو بعد میں دیا ہے وہ بعد میں آئے گی تو یہاں پہ یہ ہمیں sequence اس سے پتہ لگ رہا ہے تو بعض وقت requirement ہوتی ہے آپ کے یہ sidebar ہے یہ right side پہ ہو خیر اس میں to بھر float right کو بھی small کر سکتے تے لگ اگر اب ہم اس چیز کو اوپر کے بجائے میں اس کو نیچے لے جاؤ نا یہاں سے اگر میں اس کو cut کر کے نیچے لے جاؤ گا تو پہلے ہمارے پاس دیکھیں کیا چیز آئی ہے پہلے ہمارے پاس یہ article آیا پہلا float اس کے اوپر اپلائے ہوگا پہلا ہوگا یہ most left side پہ چلا جائے گا دوسرا element یہ آیا تو اس کے ساتھ آجائے گا یہ float کا ایسے ہی ہے یہ ساتھ ساتھ آجاتے ہیں elements اس کو یہاں سے میں نکالتا ہوں اور واپس لے کے جاتا ہوں اس جگہ پہ اچھا اور اس میں width padding کا ہمیں تقریبا concept ہو گیا left right top سب جگہ سے برابر ہمیں مل رہی ہے لیکن text یہاں پہ left پہ ہی ہے تو ہمیں right کی سمجھ نہیں آرہی لیکن text اگر زیادہ لکھا ہوتا تو یہاں سے اتنی ہی اس کو مل گئی تو یہ کونے تک نہیں جاتا تو یہ پھر ایک value ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب سائیڈوں سے top left right bottom یعنی یہ ہر سائیڈ سے ہو جاتا ہے تو اس میں بھی مختلف طریقے ہیں padding دینے کے ایک value کے ساتھ چار values بھی دے سکتے ہیں دو values بھی دے سکتے ہیں تین values بھی دے سکتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے باقی ہم نے background color دیا ہے اور height بھی mention کی ہے تو یہاں پہ کچھ comment بھی لکھے ہوئے تھے غالبا height کے حوالے سے ویسے تو یہ height automatic بھی بن جاتی ہے جیسے جیسے اس کے element کا data بڑھتا ہے اس حساب سے height automatic بن جاتی ہے لیکن بعض جگہ پہ آپ خود اس کو mention کر دیتے ہیں تاکہ اس سے وہ کم نہ ہو مثال کے دور اگر mention نہ کی تو یہ 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 عجیب سا لگتا اس کو دیکھتے بھی ہیں اگر height نکال دیں گے تو یہ برا ہی لگے گا اور اسی طرح اس کی height نکال دیں تو یہ یہ پہ چلے گیا پہ یہ اور چیزیں کچھ fix ہونی ہیں یہ دیکھتے ہیں اس میں clear کے نام سے property ہوتی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ غالبا میں نے پہلے بھی پچھلے lectures میں یہ ہم نے کی تھی clear چیز اب تھوڑا سا difference رہ گیا ہے یہ footer کے حوالے سے ہی تو اس میں میں اس میں دیکھیں یہ چیز ہو گئی آپ کے tag ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ بولتے ہیں شوڈو elements شوڈو properties بولتے شوڈو properties میں یہ آجات ہے تو یہ column لگایا ہے اور یہ ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم لکھ سکتے ہیں before بھی سکتے ہیں اور after بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اس section کے بعد یہ css supply ہو تو یہ sections ہمارے پاس یہ والا آرہ ہے section یہ تقریب بن یعنی کہ یہ center سے یہ سارا section میں آرہ ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ content none ہو یعنی اس کے بعد استعمال ہو content none ویسے content ہوتا تو وہ پھر نظر آتا اس لئے content اس کو none کیا ہے display table کیا اور clear کیا ہے جو اس میں زیادہ اہم چیز تھی clear both کیونکہ اوپر ہم نے floats استعمال کیا تھے تو floats جب بھی استعمال کریں اس کے بعد اپنے new line میں جو بھی element show کرنا ہے تو clear both کرنا چاہیے تو تب ہی آپ کا یہ پھر proper ہوتا ہے اور یہ clear کس چیز کو کر رہا ہے یہ floats کو clear کر رہا ہے ادھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں clear left یعنی یہ صرف left جو float ہے اس کو clear کرے گا floats کیونکہ ہمیں پتا ہے float right بھی ہو سکتا ہے تو clear both کا مضب ہے دونوں کو clear کر دیتا ہے تو float center نہیں ہوتا ہے یہ اب ذہن میں چیز رکھیں کہ floating ہم کرتے ہیں float left یا right ہوتا float center نہیں ہوتا ہے تو elements جو ہیں اس طرح block level ان کو center line کرنے کا وہ بہرحال یہاں پہ آجاتا ہے یہ concept آجاتا ہے media curious کا جس کو کہتے ہیں responsive websites کو کہتے ہیں responsive ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ website اگر آپ browser میں کھولتے ہیں تو اس حساب سے adjust کر لیتی ہے size mobile پہ کھولتے ہیں تو اس حساب سے adjust کر لیتی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ media اور max width 600 تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ weight اس کی میں کرتا ہوں 600 سے اوپر کرتا ہوں تو یہ 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 دیکھیں ہلکا سا پتہ لگ رہا کہ فرق آتا ہے اور یہ چیز دیکھیں یہ چیز بھی نیچے چلی جاتی ہے جبکہ اس case میں یہ ایسے نہیں ہو رہا تو ایسے mobile پہ تو ایسی ہونے چاہیے جگہ کم ہے تو پھر اوپر نیچے چیز آ جانے چاہیے تو اس کو دیکھتے کیا ہے جی جس تم ویٹ آپ کی 600 پکسل پہ آ جائے تو نیو اور آٹیکلز کی ویٹ ہنڈر پرسنٹ کر دی ہے نیو اور آٹیکل کی اور نیو ہمارے پاس یہ ہے اور آٹیکل یہ ہے تو ویٹ جب ہنڈر پرسنٹ ہوگی تو آٹومیٹیکل جیو جو ایلیمنٹ فلوٹ اس کے کر رہے یہ نیچلی لائن پہ آ جائے گا آٹومیٹیکل ہلی چونکہ ویٹ 100% اس نے کنزیوم کر لیا ہے ہائٹ آٹو دی ویسے انہوں مینچن کی ہوئی تھی اس میں مینچن کی ہوئی تھی تو پھر یہ دہ کہ کم از کم اس کلیر ہو گیا ہے اس میں کوئی سوال ہو تو پوچ سکتے ہیں باقی یہاں پہ explain یہ کریں گے اس کو بھی دیکھ لیتے ہو سکتے ہم نے کوئی چیز miss کر دیو جنرل structure یہ ہوتا ہے header navigation sidebar bar ہوتی ہے sections article اور یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جنرل ہمارے پاس یہ ایک ہی ہوتا ہے footer تو مختلف طریقے سے اس کو manage کیا جا سکتا ہے جیسے ہم boot strap specially ہم استعمال کرتے ہیں layout کے لیے float سے ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے کیا ہے flex box یہ آج کل زیادہ use ہو رہی ہے باقی ہمارے جو framework سے ان میں بھی grid system ہے اس میں جیسے کہ یہاں پہ جو کچھ framework ہیں boot strap w3 dot css یہ ان کے اپنا framework ہے it is common to do in try float property float is to learn just need to remember float and clear disadvantage کیا ہے element کے workflow کے ساتھ tried ہو جاتے ہیں اور flexible نہیں رہتا تو چلے ہم دیکھتے ہیں شاید یہ بھی وہ example ہے یا اگر different ہے تو پہ پہ لگ جائے گا جی یہ ہی example ہے ہم close کر دیتے ہیں اس سے میں اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا ہے بہر اس کو دیکھتے ہیں آل موس ہماری لی آؤٹ ویسے ہی ہے اور difference کہاں پہ آئے گا یہ ہم دیکھتے ہیں یہ چیز تقریبا ویسے ہی ہے چیز ہم ہم چیز دیکھتے دیکھتے آئے آئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو ایسے اتنا استعمال نہیں کیا ہے یہ کیونکہ ابھی جو نئی جو سی ایس 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 کی use ہو رہا ہے وہ فلیکس باکس use ہو رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہے بیچ میں ٹیکس کا ڈیفرنس تک سنا رہا ہے اچھا ٹیکس کا ڈیفرنس ہے اچھا ٹیکس کا سٹائل کا سٹائل جو ٹیکس کا سیکشن جو ہے یہ یہاں پہ تو ہوگا یہ تو مجھے سمجھا رہی تھی بات یہاں پہ تو ضرور ہوگا میں اس کا یہ کہہ رہا تھا یہاں پہ نہیں ہوگا شاید اس کو دیکھیں میں نے استعمال بھی نہیں کیا اس کو بیرل دیکھتے ہیں یہاں پہ مانے پاس ڈیفرنس کیا ہے اس کو دیکھیں چھوٹی بڑی کر کے دیکھیں جو ڈیزرٹس ہے ڈیزرٹ تو میرے خیال اب ویسے ہی ہوگا اچھا ایک جو نیگٹیو بات جو ہے کہ پھر وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر جو ٹین اس میں یہ نہیں ہے اب کون استعمال کون کر رہے ہیں وینڈو سیون کی سپورٹ بھی ختم ہو گئی ہے اسی جنوری میں جنوری میں ختم ہو گئی ہے جی وہ وہ پھر ابھی تو میرے خیال ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو سپورٹ سپورٹ بھال لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں اس کو سپورٹ کیا جائے لیکن اس کی میرے خلال ہے امیت تو نہیں رہتی ہے ابھی آپ سکوچ میں ایکسپلین کر کے لئے دوسرے نہیں ہونا چلا رہا ہے ابھی خیر وہ اس پہ آگیا ہے نا کرومیم پہ آگیا ہے اپنا ایج جو براوزر ہے وہ کرومیم بیزڈ ہے وہ ٹینشن ہی ختم ہو گئی اس کو پھر انٹرنیٹ ایکسپلورر کو لگ سے سپورٹ کرنے والی تو ایفیکٹ تو ویسے ہی ہے کیونکہ جیسے اس میں کیا ہے پہلے اس کے دیکھتے ہیں سٹائلنگ میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بھی ویسے لگ رہی ہے یہ بھی سیم لگ رہی ہے header بھی ویسے ہی ہے یہ چیز چینج کی ہے سیکشن اور سیکشن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں نیو بھی اور یہ یعنی جہاں پہ فلوٹ چاہیے تھا وہاں پہ وہاں پہ فرق آنا چاہیے تھا تو سیکشن کو یہاں پہ ڈسپلی فلیکس کیا ہے اور اکیلہ بھی دیا مطلب بیسیکل یہ ہی دیا ہے اور یہ تو ویب کیٹ کے لئے میرے خیال ہے لگ سے بھی یہ پھر اس طرح دو دو ٹیکس لکھتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لئے تو بیسیکل یہ فلیکس اور ان کو میں بھی سکپ کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اس لکھا ہو ہے میکروسافٹ فلیکس اور ویب کیٹ فلیکس تو ان کو خیر میں سکپ ہی کر رہا ہوں فلیکس جہاں پہ دیا ہے ون باقی بیک گراؤنڈ اور وہ چیز ویسے ہی ہے اس کو یہ بھی ویسے ہی ہے اور اس میں آ جاتا ہے فلیکس سری یعنی جس طرح وہ چار پارٹس ہیں تو اس کو ایک پارٹ دے دی ہے اور تین حصے کو دے دی ہیں باقی باقی وہ چیز لگ رہی ہے اور یہاں پہ آکے پھر ڈیفرنس ہے سیکشن کو اس نے کہا دیا ہے فلیکس ڈریکشن کولم یعنی ایک کولم میں ہو گیا ویسے بای ڈیفارڈ شاید رو ہوگی میں نے استعمال نہیں کیا اس لیے یہ پہلے ان کے ٹیٹوریل میں یہ تھی بھی نہیں اپنے کنٹنٹ کو یہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو فالو کیا تھا تو یہ ایسے نہیں تھا یہ فلیکس کم از کم نہیں تھی اور بھی چیزیں کافی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اچھی چیز ہے ابھی تو بوٹسٹرپ جو فور ہے میرے خالے وہ بھی فلیکس اسی کو باکس کو یوز کر رہی ہیں فلیکس باکس کو یوز کر رہی ہیں لیکن مجھے ابھی تک اتنا زیادہ اس پہ کام کرنے کا چانس نہیں ملا ایک دفعہ کام آیا تھا میرے پاس اس کا تو کمپنی کا کام تھا تو تھوڑے مشکل مجھے ہوئی تھی لیکن تھوڑا بہت پھر فرق ہے چیزوں کا اس میں یہ کہ یہ پھر میں نوٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے مارا یہ لے آوٹ جو ہے اس کو ہم نے کر لیا تھا سٹارٹ ہم نے یہاں سے کیا تھا اور انڈ ہمارا یہاں پہ میں یہ کہ پھر اس کو انشاءاللہ اس میں میں ڈسکرپشن میں اس کو شامل کر لوں گا اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ نیکس ٹیم مجھے یاد رہ گا کہ یہاں تک رہا تھا تو اب بھی یہ کہ پھر ہم اس کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور اس میں اگلے سے میں ہم نے جو ای آر پی سافٹ ویر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کرنا تھا چونکہ میں بھی ریسنٹلی اس پہ کام شروع کیا ہے ای آر پی پہ ادھر لوکلی میں انسٹالیشن کر کے دے رہا ہوں تو ابھی اس میں یہ ہے کہ میں یہاں پہ اس کے جو اپنے ایک بھائی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کو میں نے انسٹال کر کے دیا تھا اس کا ورک فلو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آرہا تھا تو اس کو تھوڑا سا میں نے سیکھا ہے ایک ای آر پی نیکس کے نام سے یہ ای آر پی ہے اس طرح اوڈو کے نام سے بھی ہے تیمور آپ نے بھی شاید نام سنا ہو اوڈو کے نام سے ایک ہے اسلام علیکم ساجد بھئی کیسے ہیں سن رہے ہیں تو اس پہ ہم آگے جاتے ہیں اور میں نے ویرچول باکس میں انسٹال کیا ہوا ہے اس کو موسیقی 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 اگر کئی بات کر رہا ہوں تو پھر موسیقی موسیقی فیلو ہماری لائف سیشن ہم کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہی ہے کہ میں اس کی ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ میں اسی ریکارڈنگ کو بعد میں یوٹیوب پر اپ لوٹ کر دیتا ہوں چارجنگ بہت کم ہوئی ہے لائپ ٹاپ کی میں نے کہا فورا لگا ہوں یہ بند ہی نہ ہو جائے پھر نہیں ٹھیک ہے ابھی ہوئی ہے تھوڑی سی دیر ہوئی ہے اچھا اس میں دیکھیں ویرچول باکس میں ایک سافٹویر ہے ویرچول باکس یہ بہت زبردست سافٹویر ہے یہ آپ کے پاس وینڈوز میں بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں میک میں بھی کر سکتے ہیں لینکس میں میں نے کیا ہوئے آپ کے سامنے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اور جو اپریٹنگ سسٹم ہیں ان کو اس میں چلا سکتے ہیں تو ابھی میں یہ جو ای آر پی سافٹویر ہے میں نے اس کو ایک یہ ابونٹو کے ایک فلیور ہے لبونٹو اس کے اوپر انسٹال کیا ہوا ہے تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر اچھا اس کو میں یہ ایمیجیں اٹھا دوں جو کہ یہ اس ایمیج کو ریڈ کر رہا ہے جو انسٹال کیا ہے اس کو نہیں چلائے گا تو ابھی میں اس کو یہاں پہ چلا ہوں گا ویرچول باکس میں لیکن یہ میں اپنا جو براؤزر میرے پاس ہے اس پہ یہ اس کو اوپن کروں گا یعنی آئی پی اس کو دوسرا ملتا ہے نا راوٹر سے لیتا آئی پی تو وہ پھر آئی پی اس کا دوں گا تو یہاں پہ یہ سارا سافٹر میں یہاں پہ رن کر سکوں گا اپنا جو ہوسٹ سسٹم ہے نا اس میں یعنی اس کو استعمال کروں گا ویسے تو یہ کہ اس کو کوئی بھی پھر استعمال کر سکتا ہے آئی پی آپ کو چاہیے تو آئی پی اس کے پاس وہ راوٹر سے لے رہا ہے تو کوئی بھی سسٹم اس کو استعمال کر سکتا ہے تو میں نے اس کو یہ کہ جو ایر پی نیکسٹ ہے اس کو براؤزر میں بھی استعمال کر کے چک کی ہے تو اس کی ایک لی آؤٹ اس کی ایک ریسپونسیو ہے تو براؤزر اس میں یعنی کہ موبائل پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے براؤزر میں استعمال کرتے ہیں یہ تو ہماری ضرورت ہے نا آفیس آفیس بھر جو آپ کو پتا ہے کہ ہم لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ ہی کرتے ہیں لیکن بعض چیزیں آپ موبائل پہ بھی ایکسس کرتے ہیں تو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ جو سافٹ ویر ہے وہ آپ کا موبائل پہ بھی استعمال ہو سکے تو تو اس میں جو لبنٹو فلیور ہے یہ یہ ہے کہ ابنٹو جو فیملی آنا اس میں سب سے میرے خیال ہے لائٹ ویٹ یہ ہی ہے اور جی جو آئی بھی اس کی ہے تو بس اس کو یہ سٹارٹ کرنا تھا اور اس کا آئی پی دیکھنا ہے آئی پی اس کو کونسا ملے تو اس کو آئی پی ٹین ایٹ ملے تو اس کو میں یہیں پہ کھلتا ہوں تو یہ جو سافٹ ویب بیسٹ ہے اور یہ پی ایچ پی میں نہیں لکھا ہوا ہے یہ پائی تھان میں لکھا ہوا ہے جو پوائنٹ آف سیل ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں جو وہ اس میں لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو ساتھ میں آپ کو فرنٹ پر ویب سائٹ بھی دیتا ہے اس میں میں اپنے پوائنٹس نوٹ بھی کر لوں میں نے اس میں پی او ایس کو بھی کور کیا ہے اور ای آر پی کو بھی پھر میں یہ ڈسکیپشن میں بھی یہ اپڈیٹ کروں گا اس کی یوٹیوب پہ جب اپلوڈ کروں گا ویڈیو تو یہ اس کا فرنٹ ویب سائٹ ہے تو اس کے جو بیکنڈ ہے اس میں جانے کے لیے جہاں پہ میں نے اکاؤنٹ پہلے سے بنایا ہوا ہے ایک تو اس میں جو چیزیں بھائی ایک جو ان کو میں نے انسٹال کر کے دیا تھا ان کو اس میں کچھ مسئلہ آ رہا تھا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اس کے یہ مڈیولز ہیں مینی فیکچرنگ میں ایڈکیشن سیکٹر میں نان پروفٹ اگری کلچر ریٹیل ہیلتھ کیر اور بلا 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 بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے ڈالی رہی ہیں تو اس میں جو ریٹیل کا کام ہے اس میں ورک فلو سمجھنے میں مسئلہ آ رہا تھا تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پروڈکٹس یہاں پہ ہیں ہمارے پاس تو اس کے جو میں دوسرا پوائنٹ اف سیل یوز کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ویرینٹس کا کنسپٹ نہیں ہے یعنی اگر ایک آلٹم ہے اس کے شاپ اگر اس میں کسی شاپ پہ استعمال کرنا ہے تو یہ ایک خامی ہے اس کی مذہب استعمال ہو سکتا ہے کہ اس کے کلر ہمارے پاس پانچ کلر ہیں وہ تین سائزز ہیں میڈیم لارج یا سمال اس طرح تو پھر اس کو اتنے ہی زیادہ پروڈکٹس بنانی پڑیں گے اگر سب کا سٹاک مینٹین کرنا ہے تو خیر یہ چھوٹے لیول پہ ہے تو اس پہ ہم یہ دکانداروں کو یہی سیجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ مین آٹم ایک ہی ایڈ کریں اور باقی ملک لگ لگ اس کا ایڈوینٹری جو نہ کریں یا پھر اگر وہ کرنی ہے تو پھر آپ اتنے ہی آٹم ایڈ کریں جیسے بوٹل ہے اس کے ساتھ ڈیش ڈال کے لئے دیں میڈیم بوٹل بلیک بوٹل ریڈ اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اپنا اس کا ایک ایشو رہتا ہے کہ آپ کو پھر اتنے ہی زیادہ پروڈکٹس ایڈ کرنے پڑتی ہیں تو یہاں پہ یہ کیونکہ ای آر پی بڑا سافٹر ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ فائدہ ہے کہ اس میں یہ چیز انہوں نے ہنڈل کی ہوئی ہے تو اس میں یہاں پہ دیکھیں جس طرح میں نے بھی یہ آئیٹم 3 کی ایک ٹیمپلیٹ بنائی تھی اور اس کے پھر یہ ویریانٹ سے تو بیسکلی یہ ریاض صاحب ہیں ان کے لئے میں یہ ویڈیو یہ حصہ میں ان کے لئے ریکارڈ کر رہا ہوں کے بعد میں ان کو میں پھر دکھاؤں گا لیکن یہ ہے کہ آپ بھی ایر پی کو دیکھ لیں تو اچھا ہے تو جس طرح بھی میں نے یہاں پہ یہ آئیٹم 5 ابھی میں ایڈ کرتا ہوں اور پھر یہ نیو پہ کلک کریں گے اور آئیٹم 5 نیم یہ آٹومیٹک لے لے گا یہ پروڈکٹس میں ایڈ کر رہا ہوں میں اور میرے خیال ہے ویسے فل پیج بسکا جاتا ہے اس کو میں سیف کرتا ہوں اچھا پہلے سے پڑے ہوئی ہے تو اس کو میں آئیٹم 6 کر دیتا ہوں آئیٹم 6 کر دیتا ہوں آئیٹم 6 کر دیتا ہوں آئیٹم 4 کشکل آئیٹم 5 آئیٹم 5 آئیٹم 5 کچھ غلطی کی ہے میں نے اس میں ہاں یہ اس میں انیبل کرنا تھا has variants then it can't be selected in sales تو ٹھیک ہے یہ اس کے لئے ایک template کا کام کرتا ہے تو اصل میں چیزیں تو اس کے variants جو ہیں وہی sale ہوتے ہیں نا color ہے وغیرہ تو اس میں دو طرح سے یہ استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں ابھی ہم row add کرتے ہیں تو دو اس میں types پہلے سے add ہوئی تھی یہ color اور size کی اور ایک میں نے خود type اس کی variant type add کی تھی تو چلے ابھی اس میں میں اس کو color اور size اور تینوں ہی میں مطلب اس میں جو variants اس کے میں بن سکتے ہیں possible وہ add کر دیتا ہوں اس کو save کرتا ہوں تو اب دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ پہلے یہ normal اس پہ save ہوئا تھا enable لکھو آ رہا تھا اب یہ template لکھو آ رہا ہے تو تو اس میں ہم یہ create پہ click کریں گے اور یہاں پہ لکھو یہ ایک single variant بھی بنا سکتے ہیں اور multiple بھی ابھی ہم کیونکہ سارے test کرنا ہے multiple پہ click کرتے ہیں تو colors کے آپ کون کون سے variants بنانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ colors یہ سارا flexible ہے یہ ہم مزید add کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ میں نے یہ variant type ایک بنائی ہے اس میں دو values ہیں میں دونوں کے لئے add کرتا ہوں اور دو values یہاں سے لے لیتا ہوں small medium اور دو color یہاں سے لے لیتا ہوں black and white لے لیتا ہوں تو ابھی یہ کرے گا 8 products variants یعنی کہ اس کے بنا دے گا product basically ایک ہی ہے تو اس میں میں یہاں پہ آوں گا تو یہ mention کرے گا کہ یہ variant ہے اور اسی کا item کا نام dash code جو بھی اس میں ہم نے دیا ہوا تھا تو یہ پھر الگ الگ products اس میں show ہوں گی جب sale کے لئے ہم جائیں گے لیکن overall یہ اس کو as a one product but item handle کرے گا تو باقی اس میں بہت ساری options ہیں جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں لیکن ERP software پھر سمجھنا بھی ہے ایسے ہی ہے پھر اتنا آسان نہیں ہے یہ ہے کہ اس میں workflow مجھے سیکھ رہا ہوں کیونکہ پھر آگے میں نے اس کو sale کرنا ہے installation کرنی ہے تو اس کے لئے آنا ہی چاہیے تو color یہ بتا رہا ہے black ہے size small ہے اور یہ value value ہے تو ابھی پھر زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ والا جو area ہے یہ والا کیسے بناتے ہیں یہ ایک نئی نئی type variant کی کیسے بناتے ہیں یعنی ایک shop ہے اس میں یہ color size کے لئے کوئی اور type بیچ میں variation کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کو پھر کیسے handle کریں گے تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ اب بلکہ جو existing ہے اس کو customize بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ چیزیں کار رہی ہے stock میں item variant setting نہیں یہ چیز نہیں یہاں پہ غلط جگہ پہ آگیا ہوں item attributes یہ جگہ صحیح ہے اس میں دیکھیں جو وہاں پہ نظر آرہے تھے variants کی type وہ یہی پہ آرہی ہیں تو یہ میں نے یہی سے add کی اسی جگہ پہ آکے new پہ click کریں تو اور add کر سکتے ہیں یا color ایک ایسا ہے جو یہاں پہ mention نہیں ہوا گا آپ اس میں click کریں add row کریں value ڈال دیں جو بھی ہے تو وہ پھر آپ کو وہاں پہ بھی نظر آئے گی تو یہ چیز مجھے پہلے تنگ کر رہی تھی سمجھ نہیں آرہی تھی تو یہ variants کے چلیں concept مجھے clear ہو گیا لیکن بہت ساری اور چیزیں ہیں ابھی تو میرا target ہے یہ retail جو ہے اس کو میں cover کر لوں پھر یہ سیکٹر میں لوگوں کو سافٹ چاہیے ہوتا ہے تو چلے ابھی ازہان ہوگی میں بریک لیتا ہوں پھر میں تقریبن 15 منٹ کے بعد online ہوگا گا